مرزاپور کانگریز کی پوروے مریحان ودہاگ للیتش ترپاٹی نے آج کیا نامکن جلوس کے ساتھ نکلے پرتیاشی امام بڑا چوراہے سے چل کر کلیکٹیٹ پہنچے کلیکٹیٹ میں نامکن کے بعد مرزاپور سے دوسری بار بھاگیے آدمہ رہے للیتش ترپاٹی پترکار وارتہ میں کہا کہ آج تک مرزاپور کا کورشی کے چھیتر میں دکاس نہیں ہوا ہے اور کہا کہ میں بہت ہی چھوٹا پرتیاشی ہوں یہاں پر بہت بڑے بڑے پرتیاشی آگئے ہیں اور بڑی ہستیاں چناؤ لڑ رہی ہیں اور کہا ہمارا یہاں سے پرانا جڑاؤ رہا ہے اور میرا ویکتگت جڑاؤ ہے اس جڑاؤ کے کارن یہاں سے میں چناؤ لڑ رہا ہوں اور جو بھی پرتیاشی ہیں وہ مہمان کی طرح ہے مرزاپور کا دربھاگی رہا ہے کہ تیس ورسوں نے کوئی سانسد اپنا چھیتر نہیں بنا پایا اس میں کیول نرواشن چھیتر بنا کر رکھا اور پرتک کے طور پر رکھا ہے مرزاپور سے عشش پانڈے لائپ ابھی تک مرزاپور جلے میں آج کے ساپیکس لگ بھگ 50% تھا ان کی نہ چھمتہ کا پستار ہوا ہے نہ ان کا قائدے سے دیکھ رہے کو مرمت ہوا ہے تو یہ لڑائی ہم لوگ کو آگے چل کے ان کے ریشتوریشن کی لڑائی لڑنی ہے ان کو کیسے ہم لوگ ان کی چھمتہ پڑھا ہے یہ لڑائی لڑنی ہے ہم لوگ آگے چند لالی تیزی گڑھ بندن اور امپریہ جی کے بیچ میں آپ اپنے کو کہا رہے ہیں لیکن میں بہت چھوٹا سا ہوں بڑے بڑے لوگ آگئے ہیں یہاں پہ لڑنے کے لیے بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں یہاں پہ لڑ رہی ہیں پر ہم لوگ چھوٹے سے ہی رہتے ہوئے اس جلے کے لوگوں سے ہم لوگوں کا بہت پرانا جڑاؤ ہے اور میرا ویکتی کا جڑاؤ ہے لوگوں سے میں اس ویکتی کا جڑاؤ کے آدھار پہ یہ چناؤ لڑ رہا ہوں یہ لڑائی لڑ رہا ہوں یہ مہمان لوگ آئیں نشت روپ سے یہ لوگ یہاں سے لڑے اس میں کوئی روک نہیں ہے بھارت کا سمدھی دھان ان کو چھوٹ دیتا ہے ان کا سواگت ہے اس جلے میں مگر دربھاگ یہ ہے کہ جتنے سانسد رہے ہیں پچھلے تیس سال سے کسی نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک اپنا پن اور اپنا سمبند بنانے کا کام نہیں کیا ہے اس جلے کو مات رکھنے واشن چھتر کی طرح بنا کے رکھا تھا جہاں پہ چناؤ کے سامنے جو آتا ہے وہ یہاں پہ گھونتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک پریفتہ کس طرح بنا کر